اچھا آج کا ہمارا ٹوپک ہے جو ہمارے موبائل میں پاور ایسی ہوتا ہے نا اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہم کیسے چیک کریں گے ہمارا موبائل جو ہے وہ پاور ایسی کے وجہ سے بند ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے بند ہوا ہے ٹھیک ہے سال سے پہلے یہ ہمارے بس ایک سوفٹوئر ہے ٹھیک ہے اس سے ہم تھوڑی سی انفرمیشن لیں گے یہ ہے اوپو اے سینٹی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موبائل کو بیٹری لگا دینا ہے اور چارجر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ موبائل کو بیٹری اور چارجر نہیں لگانا چاہتے ویڈاوٹ بیٹری اور چارجر کے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مدر بورڈ کو سامنے رکھ لیں گے اور ملٹی میٹر کو کول ٹیسٹنگ پر کر لیں گے کول ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے کول ٹیسٹنگ ہمارا ہوتا ہے جو ڈائیوڈ اور موڈ اور بیپ موڈ ٹھیک ہے یہ ہمارا کول ٹیسٹنگ ہوتا ہے اس سے آپ پاور ایسی کے سائیڈوں پر اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس مدر بورڈ پڑا ہوا ہے یہ ٹوٹل اس کے پاور ایسی کے سائیڈ والے کمپننٹ جو ہے نا ہم چیک کریں گے اس میں سے کہیں گے کوئی بیپ وغیرہ تو نہیں آ رہی کہیں کوئی ریڈنگ میس تو نہیں ہے یہ ہم ریڈ پروپ کو گرونڈ پر رکھیں گے اور بلیک کے ساتھ چیک کریں گے یہ جتنے بھی کپیسٹر ہوں گے یہ سارے ہم چیک کریں گے کیا یہ ڈبل بیپ تو نہیں دے رہے ہیں ایک تو اس کا گرونڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ والا پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بیپ موڈ پر سیٹ کر لیتے ہیں یہ بیپ موڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم ایزی پتہ چل جائے گا ایک سائیڈ پر بیپ دوسری پر ریڈی اس طرح سے ہم چیک کریں گے اگر جہاں وہ ڈبل بیپ آئے گی ہماری دونوں سائیڈوں پر تو اس طرح سے وہ ہماری لائن جو ہے وہ شورٹ ہو سکتی ہے یا کپیسٹر یا پاور آئیسی یا جس آئیسی پر یہ کنیکشن اس کا جار ہے وہ آئیسی شورٹ ہو سکتا ہے کوائل کے اوپر بیپ نہیں آتی ٹھیک ہے اس پر بیپ نہیں آنی چاہیے اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے جو لائن ہے یہ شورٹ ہے اس طرح سے ایک سائیڈ پر بیپ آتی ہے کپیسٹر کے اور دوسری سائیڈ پر ریڈنگ جا بلکل کھالی آتا ہے اور ریزیسٹر کے اوپر آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے جیسے کہ ہم یہ ڈائیوڈ موڈ سیٹ کر لیتے ہیں یہ بھی کول ٹیسٹنگ ہے تو اس میں ہمیں ایک سائیڈ پر دو لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گرونٹ پر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سائیڈ گرونٹ لگی ہے اور دوسری سائیڈ پر ریڈنگ آئے گی ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو کمپنینٹ ہے وہ خراب ہے یا صحیح ہے ٹھیک ہے اور کوائل کے اوپر ریڈنگ آنی چاہیے دونوں سائیڈوں پر سیم تو وہ دونوں سائیڈوں پر سیم آنی چاہیے بس اس طرح سے ہم جو ہے نا کول ٹیسٹنگ چیک کرتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے اس کو ہار ٹیسٹنگ پہ ہار ٹیسٹنگ پہ اس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹری اور چارجر جو ہے نا موبائل کی اوپر لگا لینا ہے اور بورنیو سوفٹر کے اوپر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو جو وولٹ بغیرہ ہیں یا آپ ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سوفٹر نہیں ہے تو اس طرح سے بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ اس پہ ہمیں وولٹ آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے جیسے کہ یہ سوفٹر ہے ہمارے پاس اس پہ یہ ایک پاور آئیسی ہے پاور آئیسی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی سائیڈ پہ کمپونٹ بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں جیسے کوائلز کپیسٹر اور ڈائیوڈ بغیرہ یہ سارے کمپونٹ رہ گئے ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹل ایڈیا اس کا جو ہے یہ پاور ایڈیا ہے یہ پاور ایڈیا کی پہچان ہے اور یہ ہمارا ہے پاور آئیسی پاور آئیسی کی سائیڈ پہ ہم نے جانا ہے آپ نے بیٹری لگا لینا ہے اور چارج لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے ملٹی میٹر کو ہارٹ ٹیسٹنگ پہ کر لینا ہے ہارٹ ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے جو آپ کا ڈی سی وولٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ڈی سی وولٹ پہ سیٹ کر لینا ہے ملٹی میٹر کو اور جتنے بھی آپ کے جو یہ نظر آ رہے ہیں کمپننٹ ان پہ سب بھی آپ کو وولٹ بغیرہ آنے چاہیے چاہے ون پوائنٹ ایٹ آئیں چاہے ون پوائنٹ زیرو آئیں چاہے زیرو پوائنٹ نائن آئیں جتنے بھی وولٹ آئیں آپ کو ٹوٹل وولٹ آنے چاہیے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ نائن سے لے کے 3.3 تک جو ہے نا آپ کو وولٹ آنے چاہیے مطلب کہ 3.7 سے نیچے نیچے جو وولٹ ہے نا وہ آپ کو آنے چاہیے اور جو وولٹ ان ہوتے ہیں وہ آپ کے 3.7 سے لے کے 4.2 تک ہوں گے مطلب کہ اگر آپ کی بیٹری چارج ہے 3.8 تو آپ کو اگر پاور ایسی کے نزدیک کہیں بھی آپ کو 3.8 آتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کے جو ہے نا وی بیٹ کی سپلائی ہے یعنی کے وی پی اچ کی سپلائی ٹھیک ہے اور باقی جتنے بھی وولٹ آؤٹ ہو رہے ہیں وہ 1.9 سے لے کے 3.3 تک جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس میں سے اگر آپ کو کہیں پہ وولٹ نہیں آتے آپ کو بیپ آتی ہے مطلب کہ آپ کو گرونٹ شو ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لائن جو ہماری وہ شارٹ ہو گئی ہے اگر فرض کریں آپ کی کسی کوائل کے اوپر مطلب کہ جیسے کہ یہ کوائل ہے یہ کوائل کے اوپر ایک سائیڈ پہ آپ کو بیپ آتی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی بیپ آتی ہے اس کا ایک سرہ جو ہوتا ہے وہ آئیسی کی طرف جاتا ہے مطلب کہ پاور آئیسی کی طرف اور دوسرا سرہ آگے والے کسی ایڈیو کو آن کرنے کے کام آتا ہے تو وہ آگے والا سرہ کسی اور آئیسی میں جائے گا آپ نے چیک کرنا ہے فرض کریں کہ یہ ہمارا پاور آئیسی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کوائل کو اتار لینا اتارنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی لائن پہ اس کے جو ہے شارٹ اج آ رہی ہے فرض کریں یہاں آپ کی بیپ آ رہی ہے اور یہاں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیسے چیک کریں گے اس کو ہم بٹ میپ سے چیک کریں گے یہ ہمارا ہے بٹ میپ ادھر ہم جائیں گے اوپو اوپو کے بعد یہ ہمارا ہے اس انتی کوالکوم تو یہ ہمارا کوالکوم کا مذر بورڈ ہے تو اس پہ ہمیں کوالکوم پہ چیک کریں گے اور یہ ہمارا ہے بٹ میپ جو کہ مذر بورڈ کا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ لائن کہاں جا رہی ہے یہ ڈونلوڈ ہوتی ہے فائل اس کے بعد یہ اوپن ہوتی ہے یہ آپ فل سکین بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ دیکھیں آپ کی یہ والی کوائل جو ہے وہ آپ کی شورٹ ہے یہ دیکھیں مطلب کہ یہ دیکھیں ہیں اور نیچے والی کوائل ہماری شورٹ ہوت ہو رہی ہے تو آپ بیٹ میپ پہ جائیں گے اور اس کو بیٹ بیٹ میپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ دیو پوائنٹ جو تین پوائنٹ ہیں جہایسی کے اندر جارہے ہیں مطلب کہ اگر یہاں کے واری سائیڈ آپ کی شورٹ غیئی تو آپ کے آئیسی میں شورٹ آئے جائے اگر یہ واری لائن شورٹ ہوگی تو یہ جہاں جہاں بھی جا رہی ہے وہ ایڑیا شورٹ ہوگا اب وہ کیسے دیکھیں یہ جا رہا ہے ہمارا سیدھا یہ چھوٹا سا کوئی آئی سی کمپوننٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو چلاتا ہے یہاں وہ چیز شارٹ ہو سکتی ہے یہاں جہاں یہ چیز جاری جیسے کہ یہ کپیسٹر ہے یہ کپیسٹر آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں سے کوئی کپیسٹر بھی شارٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ ہماری لائن صرف آئی سی کے اندر جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارا صرف پاور آئی سی جو ہے نا وہ خراب ہے اگر آپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا آئی سی اوکی ہے کہ نہیں اوکی ہے تو اگر آپ کے سارے وولٹ جو جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ٹو پوائنٹ سیون ٹھیک ہے اور ٹو پوائنٹ نائن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لائن ہے اس پہ آپ کو ٹو پوائنٹ نائن تک وولٹ آنے چاہیے مطلب کہ ایک دو وولٹ کی بات مطلب کہ پوائنٹ کی بات نہیں ہوتی وہ کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایسے کہ ٹو پوائنٹ نائن لکھا ہوا ہے تو ٹو پوائنٹ سیون بھی ہو سکتے ہیں ٹھری پوائنٹ زیرو بھی ہو سکتے ہیں ایک آدھے پوائنٹ کا کوئی پروبلم نہیں ہوتا تو اس طرح سے ہم آپ کے جو ہے نا پاور آئی سی کو چیک کرتے ہیں یہ سارے ہمیں صرف وولٹ آنے چاہیے بیپ نہیں آنے چاہیے اور مطلب کہ کول ٹیسٹنگ میں ہمیں بیپ نہیں آنے چاہیے اور ہور ٹیسٹنگ میں ہمیں سب پہ وولٹ آنے چاہیے اگر کہیں ایک پوائنٹ کے اوپر بھی وولٹ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پاور آئی سی جو وولٹ نہیں بنا رہا کیونکہ ہمارا یہ پی ایم آئی سی ہوتا ہے پاور منیجمنٹ آئی سی تو اس سے ہمیں جو ہے یہ پاور بنا کے ہمیں دیتا ہے اور سارے آئی سی کو جو ہے نا یہ پروائیڈ کرتا ہے تو اس سے ہی ہمیں سی پی او کے تک وولٹ جاتے ہیں اس سے ہی ہمیں ایم ایم سی تک وولٹ جاتے ہیں اس سے ہی ہمیں ٹوٹل ایڈیے میں جیسے کہ لائٹ ایڈیا ہو گیا لائٹ سیکشن جیسے اس کے بعد گرافک سیکشن ہو گیا تو کافی ایڈیے میں ہمیں جو ہے نا یہ اس کے وولٹ جاتے ہیں تو پھر ہی ہمارا موبائل جو پراپرلی جو ہے نا اون ہوتا ہے اچھا اس کا ایک اور حال ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو ہے نا پاور آئی سی کو چیک کرنے کے لیے یہ تریقہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹری لگائیں ٹھیک ہے یہاں بیٹری لگا لیں اور چارج لگا لیں آپ کا موبائل تو بلکل بند ہے تو آپ ایسا کریں گے کہ اس کے جو پاور بٹن کا جو پلاس ہوگا نا جیسے کہ یہ میں نے اوپن کیا ہوگا ہے کہ یہ پلاس ہے ٹھیک ہے یہ پاور بٹن کے دو پوائنٹ ہے ایک گرونڈ ہے ایک پلاس ہے تو آپ ملٹی میٹر کو کول ہوت ٹسٹنگ پر رکھیں گے جیسے کہ ڈی سی وولٹ پر ٹھیک ہے 20 وولٹ پر رکھ لیں آپ کیونکہ یہ اس کے 3.7 تک وولٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1.8 1.0 سے لے کے 4.2 تک تو 5 وولٹ کے اندر اندر جو اس کو چیک کر سکتے ہیں تو آپ اس پہ ایک رکھیں گے گرونڈ پر رکھیں گے بلیک کو اور ریڈ کے ساتھ اس پہ چیک کریں گے اگر آپ کو 1.0 سے لے کے 4.2 کے درمیان میں وولٹ آئیں گے تو آپ کا پاور آئیسی کا ایک حصہ جو ہے بلکل اوکی ہے اور دوسرا حصہ اس طرح سے چیک ہوگا جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس کے جو وولٹ ہیں وہ آپ چیک کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کی سائٹ پہ کہیں بیپ تو نہیں آرہی ٹھیک ہے اگر بیپ بھی نہیں آرہی اور وولٹ بھی سارے آرہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا پاور آئیسی بلکل اوکی ہے تو پاور آئیس کا پرابلم نہیں ہے اگر بیپ آرہی ہے تو پھر خراب ہے یا وولٹ آؤٹ نہیں ہو رہے تو پھر بھی خراب ہے اگر کوئی ایک لائن میں نہیں آرہے پھر بھی ہمارا جو پاور آئیسی ہے وہ خراب ہے اگر وولٹ آؤٹ نہیں ہو رہے وہ کیسے چیک کریں گے وہ اس طرح سے ہم چیک کریں گے ہار ٹیسٹنگ پہ رکھ کے بلک پروپ کو آپ گرونڈ کریں گے اور ریڈ کے ساتھ آپ چیک کریں گے اگر سب پہ یہ آپ کو وولٹ نظر آرہے ہیں تو آپ کا پاور آئیسی ہوکے ہے اگر صرف یہ ہے موسیقی